بسم اللہ حرف پانی رحیم السلام نکو ویرز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پاکستان پول سٹریٹ اور آج ایک بہت زبدستی ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوئی ہوں آپ سب کی بے حد فرمائش پر آج میں بنانے جاری ہوں کھیر انشاءاللہ یہ ریسپی آپ اس کو اسی طرح سے فالو کریں گے تو آپ کی بہت زبدستی تیار ہوگی آپ سب کے پیار کا بہت شکریہ آپ ہماری ریسپیز کو پسند کرتے ہیں ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اسی طرح سے ہماری حوصلہ افضائی کرتے رہیں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے مزے مزے کی ریسپیز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے جیویرز کھیر کے لیے میں نے سب سے پہلے اس میں تقریباً دیر لیٹر کے قریب فریش ملک جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں آپ اگر زیادہ اس کو کانٹیٹی میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں جتنے بھی انگریڈنس میں ایڈ کروں گی آپ اس کے مطابق اس کو ڈبل کرتے جائیں لیکن یہاں پہ جو ریسپی میں آپ کو دے رہی ہوں تقریباً دیر لیٹر دودھ کی دے رہی ہوں جیسے ہی ہم اس میں اوبال آجے گا دودھ جو ہے وہ اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اس میں میں نے تقریباً 100 گرامز کے قریب جو رائس ہیں وہ لیے ہیں اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے آپ بھگو لیں گے بھگونے کے بعد آپ اس کو کرش کر لیں گے اس کو پیس لیں پیسنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کرنے جاری ہوں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ اس میں جب یہ جو رائس ہیں یہ ایڈ کریں گے اس سرک آپ کا یہ جو ملک ہے وہ گرم ہونا چاہیے آپ اس کو تھنڈے جو ملک میں ہے ایڈ نہیں کریں گے انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کی تقریباً جو ہے ایک گھنٹے کے اندر تیار ہو جائے گی عمومن جو آپ کھیر کی ریسپی دیکھتے ہیں کافی ٹائم لگ جاتا ہے لیکن انشاءاللہ جو ریسپی میں آج آپ کو دے رہی ہوں بہت ہی جلدی تیار ہو جانے والی ہے جو چاول ہیں اس کو آپ نے ثابت نہیں ڈالنا اس کو آپ نے پیس لینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ مزید اس کو جلدی بنائیں تو آپ اس کے لیے جو ہیں ان کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں جو بیرز اب میں سات میں تقریباً چار سے پانچ منٹ اس کو پکانے کے بعد اس میں شوگر ایڈ کر رہی ہوں شوگر میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے تقریباً دو کھانے کے چمچ آپ بھی ضرورت بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کو جیسے بھی اس میں شوگر کا ٹیسٹ چاہیے آپ اس کے مطابق اس کو ایڈ کر سکتے ہیں جو بیرز دس منٹ کے لیے اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا اور یہ جو ہے تھوڑا سا اس میں تھکنے صاحب دیکھ رہے ہیں آگئی ہے ابھی ہماری کھی تیار نہیں ہوئی ہے اس کو مزید پکنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا اس کو ہلا لیں گے آپ اس میں مسلسل چمچ ہلاتے رہیں تاکہ جو چاول ہیں وہ بالکل بھی اس کے جو ہے نیچے والے جو باٹم ہیں اس میں ساتھ نہ لگیں اب میں اس میں کشمش ایڈ کر رہی ہوں تقیباً دس سے بارہ اس میں میں نے کشمش کے ٹکڑے ایڈ کر دیے ہیں آپ برائی فروٹس اپنی مرضی کے بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کو جو بھی ایزیلی اویلبل ہیں یا آپ کو اگر پسند ہے آپ ان کو ایڈ کریں جب یہ دس منٹ مجھے مزید ہو چکے ہیں اس کو پکاتے ہوئے اب میں اس میں بادام اور جو کوکنٹ ہیں اس کو ایڈ کر رہی ہوں آپ اس میں چاہیے تو اکھروٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں پستہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ اپنے ٹیس کے مطابق جو بھی اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں ڈرائی فروٹس آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ نہیں پسند تو آپ جو آپ کی مرضی کے ہیں آپ ان کو ایڈ کر دیں جی ویرز بہت ہی خوبصورت سا کلر بھی اس کا چینج ہوتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے ییلو سا کلر اس کا آرہا ہے لاس میں ویرز اس میں میں جو کیوڑا ایسنس ہے وہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں تقریباً اس کو آپ نے ٹو ڈرائپس ایڈ کرنا ہے بہت زیادہ ایڈ نہیں کرتے اس سے بہت ہی خوبصورت ہی خوشبو آتی ہے اس کو لاس میں ایڈ ضرور کریں کھیر ہماری تقریباً تیار ہو چکی ہے اب اس کو دو سے تیہ منٹ اس کو پکنے کے بعد میں فلیم آف کر دوں گی جی ویرز اب میں آپ کو سرپ کر کے دکھاتی ہوں ہمارا بہت ہی خوبصورت سا باؤل اور اس میں یہ میں کھیر جو ہے اس کو ایڈ کر رہی ہوں تقریباً میں نے ڈیر لیٹر اس میں دودھ ایڈ کیا تھا اس میں میں نے یہ جو کھیر ہے تیار کی ہے اور اس کو پکاتے ہوئے تقریباً جو ہے مجھے چالیس سے پچاس منٹ لگے ہیں اب اس کو گانش کر لیں گے گانش میں اس کو کر رہی ہوں کوکنٹ اور جو بادام کا جو میرے پاس مکشر باقی رہ گیا تھا اس کے ساتھ میں اس کو گانش کر رہی ہوں جویرز انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ نے اسی طرح سے اس کو فالو کرنا ہے اور کمیٹ میں ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے آپ کو یقیناً اس میں کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اسی طرح سے ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں شیئر کرتے رہیں اور لاس میں ہمیں کمیٹ میں ضرور بتایا کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بیل آئیکن پریس نہیں کیا تو ہماری چینل کے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ